اسلام علیکم میں ساجدہ مجیب آج آپ کے لئے بنا رہی ہوں کسٹرڈ کلرڈ سمجھیاں بہت ہی آسان ریسیپی اس میں مجھے چاہیے جو جو چیزیں مجھے چاہیے ہاف کلو دودھ اس کو میں ابھی ہاف کلو دودھ اس کو میں ابھی پکانے کے لئے رکھ رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بتانے میں آسانی ہوں مجھے چاہیے کسٹرڈ میں نے لیا ہوا ہے مہنگو یہ کسٹرڈ مہنگو کا میں نے لیا ہے ابھی آج کل میں مہنگو کا سیزن ہے تو میں نے مہنگو کا لیا ہوا ہے یہ ہے تقریباً چار چمچ جیلی ریڈ کلر کی اور گرین میں یوز کریں ہوں آپ کو جو چاہیے وہ آپ یوز کریں میں نے بنا کر رکھی ہوئی ہے اور اس کو میں نے دونوں پیالیوں میں یہ ڈال کے رکھا ہوا ہے کلرڈ سمجھیں ہاف پیالی ہاف کلو دودھ میں ہاف پیالی آپ کو چاہیے سمجھیں میں نے چھے ڈیبل سپون ڈالی ہے اس میں چینی آپ اس بے ذائقہ چینی استعمال کریں گے اور چار سے پانچ ادت چھوٹی لائچی دودھ کو پہلے پکائیں گے اس میں ڈالیں گے اس میں ڈالیں گے چھوٹی لائچی چھوٹی لائچی اور چینی اور چینی دونوں کو جب تک اس کو بال آئے جب تک اس کو پکائیں گے تھوڑا سا انتظار کریں گے جیسے ہی اس کو تھوڑا سا یہ دودھ گرم ہو جائے گا تو میں اس میں ڈال دوں گی یہ میرے پاس ہیں کلٹ سمجھیاں یہ بھی اس میں اسی وقت ڈال دیں گے تاکہ یہ دودھ کے اُبلنے کے ساتھ یہ پکتی رہیں اس کو چار پانچ منٹ کے لئے ہم پکائیں گے اور تھوڑا سا چلاتے رہیں گے اب اس کو دیکھیں تھوڑا تھوڑا سا اوبال آنا شروع ہو گیا ہے اس کی چینی بھی آہستہ آہستہ گلتی جائے گی اور اس کے اندر سمجھیاں جو ہیں وہ بھی اس کے ساتھ پکتی جائیں گی اور یہ جو ہم نے ڈالی ہے چھوٹی لائچی یہ بھی دودھ کے اندر اس کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی یہ دیکھئے دودھ کو مسلسل چلا رہی ہیں تاکہ سمجھیاں جو ہیں وہ اس میں آرام سے پکتی رہیں اب اس کو تھوڑا سا اور اوبال آئے تو ہم اس کے اندر ڈالیں گے کسٹرڈ 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 کو آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی کنسسٹنسی بنانے کے لئے مجھے چار چمچ مینے ڈالیں ہیں اگر مجھے ضرور پڑے گی تو میں اور بھی اس کے اندر ڈالوں گی کیونکہ یہ کنسسٹنس کی حساب کے یہ میں بناوں گی کہ اس کا جو گاڑا پنے وہ کتنا ہوگا یہ دیکھئے اب سمجھیاں بننا شروع ہو گئی ہیں آنچ تھوڑی سے میں زیادہ کر رہی ہوں آہستہ آہستہ دو دو بننا شروع ہو گیا ہے میں نے سمجھیا اسی جلدی ڈالیں ہیں تابکہ یہ جلدی سے پک جائیں اور جھپٹ بنانے والی یہ ریسیپ یہ ہے اس کو جیسے ہی ایک دو اوبا لائیں گے سمجھیا اس کی اس میں آہستہ 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 دھیما کر کے آہستہ کم کر دیں گے اور پھر اس کے اندر ڈالتی جاؤں گی آہستہ آہستہ اور یہ چمچ آہستہ آہستہ چلاتے جائیں گے اور اس کی کنسسٹنسی کو ہم دیکھتے جائیں گے چار چمچ ڈالیں گے چار چمچ اس کے گے بلکل صحیح ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کو چھوڑیں گے تاکہ اس کا کچھا پن ختم ہو جائے جیسے اس کا کچھاپن ختم ہوگا میں اس کو ڈش آؤٹ کروں گی اور یہ جو میرے پاس جیلیز رکھیں ہوئی ہیں یہ اسی طرح سے میں اس میں جیلی بنا لیا ہے میں نے اور اس طرح سے اس میں یہ جیلیز کو یہاں پہ سیٹ کر دوں گی اگر آپ کو میری ریسی بیس پسند آئیں تو پلیز آپ مجھے سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے توڑی سی ریڈ جیلی بھی ڈالیں گے ریڈ جیلی میں نے اس کے ساتھ ڈش آؤٹ میں نے پہلے کر دیا ہے اسے تو اس کو اور بھی تھوڑا سا میرے پاس ایک پیٹ جیلی ہے تو میں ایک پیٹ جیلی ہے دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ